ہیلو فرنڈز آج ہم بات کریں گے ٹرنچ کے اباؤٹ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ایک ٹرنچ سسٹم ہے یہ ٹرنچ سسٹم کیوں لگایا آتا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے ہم آپ کو جو ہے ڈیٹیل میں بتائیں گے بیسکلی پورے پاکستان میں ابھی تک جو ہے دو کول پاور پلانٹ کے اندر جو ہے ٹرنچ سسٹم لگایا گیا ہے ایک آنگرو پاور جن کے اندر لگایا گیا ہے اور دوسرا جو ہے لیکی پاور پلانٹ کے اندر یہ دونوں جو ہے یہ کول فائر پاور پلانٹ ہے اس کی لگانے کے ضرورت کیوں پیش آتی ہے وہ ہم آپ کو بہتا ہی ہیں کہ جب بھی ہم ٹرک کے تھروں جو ہے وہ کول ایمپورٹ کرتے ہیں تو ٹرک جو ہے ڈریکٹلی کول یارڈ کے اندر جو ہے ہم لینڈ کروانے میں بہت ایشوز آتے ہیں اس لیے ہم ڈریکٹلی ٹرنچ کے اوپر پھر یہ ہے کہ ڈریکٹلی ایزلی جو ہے وہ کول جو ہے ٹرنچ کے اندر جاتا ہے وہاں سے پھر پھر ٹرنچ کے نیچے جو ہے کنویر بل سیسم لگا ہو ہے ٹھیک ہے تو اس کے تھروں جو ہے وہ کول یارڈ کے اندر جو ہے ہم سٹیکنگ بھی کروا سکتے ہیں اور ڈریکٹلی بائی پاس کر کے ہم جو ہے تو اس کا سینی ہوتا ہے کہ یہ تقریب انس کی ہائٹ ہے دس موی پر اس کی ہائٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا سینی ہوتا ہے کہ ٹرک جیسے ہی آتا ہے تو اس کے اوپر لینڈ ہو جاتا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا ایک پروپر ٹریک بنایا گیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ انکس اگر یہ ٹرک کے جو ویلز ہوتے ہیں اگر یہاں لینڈ کرتے ہیں یہاں لینڈ کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ یہ تو کافی لوڈ ہوتا ہے پقریباً اچھا خاصا چالیس سے پچاس ٹن جو ہے بیٹ ہوتا ہے اس کے اوپر تو اس کے ٹیر ہوئرہ جو ہے برسٹ ہونے کے یا ڈیمیج ہونے کے خدسیات ہوتے ہیں اس وجہ سے ایک پروپر ٹریک بنایا گیا ہے پروپر ٹریک بنایا گیا اس کا تو اس کے تقریب ہمارے ہاں یہ ایک نون سیپس بنایا ہے کہ سیلف بنایا ہوگا ہے سیلف اس طرح کام کرتا ہے جن ٹرک کے اوپر ٹریک سیسٹرم لگایا ہوتا ہے وہ دیریکلی آکے اس کے اوپر جو ہے وہ لینڈ کرتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ ٹریک سیسٹرم جاتا ہے وہ وہ جو ہے ہم اس کو ویبریٹر کے تھروں جو ہے ڈان کر دیتے ہیں یہ دیکھ ساتے ہیں ہر کول گریٹ کے اوپر جو ہے ہمارے چاڑھے گئے ہیں آپ دیکھ ساتے ہیں یہ ایک لگا ہوئے دوسرا وہ لگا ہوئے تیسرا وہ لگا ہوئے چوتھا یہ لگا ہوئے ٹھیک ہے یہ ویبریٹر لگایا گیا ہے بسکلی جیسے فلپ ہو جاتا ہے اس کے نیچے ہمارے جو بھی مطلب نیڈ بیس ہوتا ہے کہ اگر ہم نے سٹیکنگ کرنی ہے تو سٹیکنگ کرواتے ہیں اور کول یار کے اندر اگر ڈریکل بوائلر میں بائی پاس کرنا ہوتا ہے تو پھر وہ بوائلر میں ڈریکل بائی پاس کروا سکتے ہیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے سٹیکنگ کے اوپر تو یہ سیمپل اس کا میکنیزم تھا اور اس کا جو ہے مینولی اپریشن ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں اور اس کو ہم اپریٹ بھی کروائیں گے چلیں تو ہم آپ کو جو ہے مینولی اپریٹ کروا کے دکھاتے ہیں یہ آلیڈی پہلے جو ہے یہ دوسرے پہلے سے یہ لوکل پہ سلیکٹ ہیں جتنے بھی ہیں ہم کسی ایک کو اپریٹ کرواتے ہیں یہ نمبر وال ہے اس کی سونڈ بہت سلو ہے چلیں ہم دوسرے کو یہ دیکھیں آپ انڈکیٹ کر رہا ہے تو ہم اس کو سٹاپ کروا دیتے ہیں تو یہ اور ہم کرتے ہیں اس کا سونڈ زیادہ ہو یہ دیکھیں یہ ورک کر رہے ہیں اور یہ کچھ بھی آتی سے دیکھیں کہ یہ فالٹ بھی آیا ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس میں ایک میں فالٹ آیا ہوگا تو بس کے لئے یہ اس طرح کام کرتا ہے یہ اس کا سمپل میکنیزم ہے بہتنا لمسین نہیں ہے اس کا تینکیو